السلام علیکم everyone this is Vaseem and today we will talk about the subject of international law as you know this is our second lecture on the subject of international law so today we will specifically talk about the origin of international law کہ international law کا origin کب ہوا کیسی ہوا اگر ہم international law کے term کو دیکھ لے اور ان کو لے لے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے سیونٹین ایٹی نائن میجرے میں بنتن نے جو ہے کوائن کیا لیکن اگر ہم سپیسپکلی انٹرنیشنل law کی سبجک کو لے لے تو اس کا ڈیولپمنٹ جو ہے پچھلے چار پانچ سے دیا اسی ہوا اس سے پہلی بھی جو ہے انٹرنیشنل law پریکٹس کیا جاتا تھا جس طرح کی جیوز تھے رومن گریکس اور ہندو تو اپنے زمانے میں وہ سٹیٹس کی درمیان جتنی تعلقات ہوتی تھے تو لاپ تنیچر کے انڈر گورن کیا جاتے تھے گریک سیولائیزیشن جو اس طرح بہت زیادہ ایڈوانس تھا طرح رومن سیولائیزیشن کے آپ اگر مثال لے لے تو اس میں یوز گین ایٹم یا جوز جین ایٹم کا لپس جو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ سب سے بڑا ڈیولپمنٹ تھا اگر آپ انٹرنیشنل اللہ انشنٹ انڈیا میں لے لے تو انشنٹ انڈیا وز ڈیوائیڈن ٹو کینڈم اور ٹو سٹیٹس جورا جاتے تو وہ اس نے اپنے دیوتا جو ہے مقرر کیے تھی جو کہ ایمبیسیڈر کے طور پر قام کرتے تھے کہ گراما نے اپنے بائی سے کہا تھا کہ وہ ویپن اپ ماس ڈسٹرکشن جو ہے اس کا استعمال نہ کرے آہ یوز اپ پوائزن ویپن جو ہے اس کا استعمال نہ کرے وار یا جسٹ ہوتا تھا یا انجسٹ وار ہوتا تھا یہ ویڈک یا پوس ویڈک پیریٹ کے بات ہے اسی طرح اگر ہم میڈل ایجز کے طرف آئے تو اس میں اسلام جو ہے چودہ سو سال پہلے تو ٹریٹی آف ہدیبیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ایمپورٹنٹ مائل سٹون ہے جو کہ سلحہ ہدیبیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ سلحہ جو ہے یہ ٹریٹی جو ہے یہ دس سال کیلئے تھا میڈل ایجز میں انٹرنیشنل لا جو ہے چونکہ یورپ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اسی دوران جو ہے لاکی بہت زیادہ ضرورت پیش آئی خصوصی طور پر انٹرنیشنل لاکی ٹریٹ بہت زیادہ انکریز ہو گیا کامرس جو ہے انکریز ہو گیا تو اسی دوران جو ہے کچھ سرٹن روڈز ان ریگولیشن کی ضرورت تھی اگر ہم بات کر لیں تو موسٹ اپ دسٹیٹ جو ہے لاپ دسی کو فالو کرتے تھی لیکن ان کا اپنا جو ہے قانون وقائدہ ہوتا تھا لاپ دسی کو فالو کرنے کے لیے اسی دوران جو ہے پپٹین ایٹی تری میں جو ہے گروشیس آتا ہے اور گروشیس جو ہے گروشیس کا آنا آہ ہی اس نون ایز دھ فادر اپ انٹرنیشنل لاہ تو اس کو انٹرنیشنل لاہ کا فادر بھی سمجھا جاتا ہے یا فاؤنڈر بھی سمجھا جاتا ہے اس کے زمانے میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا انٹرنیشنل لاہ میں اس نے بہت ساری کتابیں لکے لکیٹیڈ فریڈم اپ سی اس کے علاوہ جو ہے پوائنٹیڈ اوٹ پریزنر اپ وار ور انٹائٹل تو دہ ریلیجن رائٹ رائٹس جتنی بھی تھے اور انٹرڈیوز دہ کانسپٹ اب جسٹ ان انجسٹ وار تو اسی بنیاد پر اس کو فادر اپ انٹرنیشنل لاہ کہا جاتا ہے ان کا کنٹریبوشن بہت زیادہ تھا انٹرنیشنل لاہ کیلئے نائنٹین سینچری میں اگر ہم دیکھ لے تو نائنٹین سینچری میں انٹرنیشنل لاہ جو ہے وہ یورپ اور کرسٹین سٹیٹس تب محدود تھا سو ان نائنٹین سینچری انٹرنیشنل لاہ اکسٹینڈیٹ تو دو آدھر پارٹ آب دو ورلڈ اوٹسائیڈ یورپ اگر ہم دیکھ لے تو انٹرنیشنل سین پہ جو ہے یونائیٹڈ سٹیٹ آب امریکا کی جو ہے وہ ظہور ہوئی ٹرکی کیم ان نائنٹین ایٹین پیپٹی سیکس موڈرنیزیشن اور کمیونیکیشن کی وجہ سے جو ہے سٹیٹ ایک دوسری کے ساتھ جو ہے کنٹیکٹ میں رہے نائنٹین سینچری میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا انٹرنیشنل لاہ کا بہت زیادہ کنونشن ہوئے کانفرنسز ہوئے جس میں سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ کانگرس آب ویانہ تھا جو ایٹین پیپٹین میں ہوا تھا سو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کانفرنس تھا جس میں بہت سارے پالیسیز کے پارمولیشن ہوئی ان دی سیم سینچری ان ایٹین پیپٹی سیکس کلاسیفیکیشن آب ڈیبلیومیٹک ایجنٹس کی قوانین وضع کیے گئی ڈیکلیریشن آب پیرس ہوا جنیوہ کنونشن ہوا ایٹین سیکسٹی پور میں اور ہی کنونشن ہوا ایٹین نائنٹی نائن میں تو اور بہت سارے کنونشن ہوئے جو کہ انٹرنیشنل لاہ کو اس نے بہت زیادہ آگے لے کی گیا پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے ٹوینٹی ایت سینچری ٹوینٹی ایت سینچری میں بہت سارا ڈیولیومیٹ ہوا اور ڈیولیومیٹ اس طرح ہوا کہ اس میں دو بڑے جنگیں لڑی گئی لیگ اپ نیشن سب سے پہلے انٹرنیشنل ارگنائزیشن تا وہ سین پہ آیا اور پر منٹ کورٹ اپ جس ڈیش تا وہ سین پہ آیا اور پھر اسی طرح یونائیٹڈ نیشنل ارگنائزیشن تا وہ وجود میں آیا تو یہ سب سے بڑا ڈیولیومیٹ تھا ٹوینٹی ایت سینچری میں یہ کہا جاتا تھا کہ کنسنٹ آب دی سٹیٹس ایس دی بیسیز آب انٹرنیشنل لہ تو جتنی بھی قوانین آتے ہیں وہ زیادہ تر کسٹم اور ٹریٹیز دی آتے ہیں تو اس چیز پہ بہت زیادہ امپسائز کیا گیا ٹریٹیز اور کسٹم پہ اسی طرح نائیٹین ٹوینٹی میں لیگ اپ نیشن جو ہے اس کا وجود آیا اس کے بعد دو بڑے جنگیں لڑی گئی ورڈ وار پرسٹ اور ورڈ وار سیکنڈ اور اگین جو ہے نائیٹین پورٹی سیکس میں انٹرنیشنل کورٹ آب جسٹس یہ ایک مثالی ایونٹ تھا ٹوینٹی ایتھ سینچری میں اگر ہم دیکھ لے تو بہت سارے سٹیٹس کے درمیان جو ہے جتنی بھی ڈیسپیوٹس تھے تو وہ ریزارب کی گئی انٹرنیشنل کورٹ آب جسٹس نے یونائٹڈ نیشن نے ملٹی لیٹرل آل دو ان ٹوینٹی فرس سینچری انٹرنیشنل لاؤ کو بہت زیادہ وی کلاس سمجھا جاتا ہے انہیں اس کے پاس پولیسنگ پاور ہے نہ کوئی عدالتی نظام ہے نہ کوئی کلیکٹی اور سینکشن کا نظام ہے بٹ بٹ وی میں ہوب کہ آنے والے وقت میں انٹرنیشنل لاؤ میں بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگا بہت سارے ملٹی لیٹری اور ٹرائی لیٹری جو ہے وہ وجود میں آئیں گے تو اسی طرح جو ہے انٹرنیشنل لاؤ کو تقویت ملے گی اور سارے سٹیٹ جو ہے پیس اور ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ہوبپولی آپ لوگوں نے اس لیکچر میں بہت سارے چیزیں جو ہے یاد کیے ہوں گے میں آپ لوگ کے فیڈ بیک کے انتظار میں رہوں گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے دعاوں میں یاد رکھئے شکریہ شکریہ